اسلام علیکم میرا نام فرائے میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرا لڑکا پندرہ سال کا ہے پر وہ کہنا مانتا نہیں ہے اس کی کیا دعائیں کیا کر سکتے اس کے لئے بلکل مانتا نہیں کہنا اس نے وہ ناس نکود میں میں رہتا ہے کہنا بلکل نہیں مانتا ہے پڑھی اس کی کیا دعائیں کر سکتے ہیں ان کا پوچھنے ہے کہ ان کا بچہ ہے جو ان کا کہنا نہیں مانتا ہے تو کوئی دعا کوئی تعویز ان کو بتا دی جائے ہمارے پاس ایسی کوئی دعا نہیں ہے نہ کوئی ایسی تعویز ہے اور نہ تعویز اگرہ کے چکر میں پڑھنا چاہیے کہ بچہ بات نہیں سنتا ہے تو آپ دعا تعویز کے چکر میں پڑھ جائیں آپ سوچیں کہ کوئی دعا ہے کوئی جادو کر دیں گے وہ بات ماننے لگے گا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے طریقہ یہ کہ آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں کسی بھی بیماری کے علاج کے لئے بہتین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ کا بچہ آپ کے بات نہیں مانتا ہے دیکھیں تو ہی بات ہو سکتی ہے تو آپ کی بات غلط ہے اس لئے آپ کی بات نہیں مانتا ہے یا بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے تو اگر آپ کی بات غلط ہو تو اپنی اصلاح کیجئے اور بچہ سمجھ نہیں پا رہا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اس کی اچھی تربیت کیجئے یہ طریقہ ہوتا ہے باقی اللہ سے جنرل یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے صالح بنائے یہ آپ دعا کریں لیکن کوشش کیے بغیر صرف یہ سوچنا کہ کوئی تعویز مل جائے کوئی دعا مل جائے وہ پڑھ کے ہم بچے کو صدا لے جائیں یہ ناممکن impossible یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بچے کو صدارنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی دعا پڑھیں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی وہ صدر جائے گا اگر اس طرح سے کرنا ہو تو بھائی ہر جگہ آدمی دعا سوچنے لگے کہ کوئی آدمی نوانے پڑتا ہے کونسی دعا پڑھ دیں کیوں نوان پڑھنا شروع کر دے ایک بچہ جو ہے سکول نہیں آتا کونسی دعا پڑھیں کی سکول جانا شروع کر دے یعنی دعا کو ایک جادوی شکل دے رکھیے لوگوں نے کہ جیسے کوئی جادو کر کے کسی سے کچھ کروانا چاہتا ہے وہ ایسے کی جادو کی جگہ پہ دعا کو لاکے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی دعا پڑھیں اور یہ ہو جائے ہم کوئی دعا پڑھیں اور وہ ہو جائے تو یہ سوچ جو ہے ذہن سے نگالنا چاہیے اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے یوز کریں کہ اس سے جو چاہے ہم چھو منتر کہہ کے ٹھیک کر دیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس لئے اگر اولاد کو صدارنا ہے تو اس کی تربیت کیجئے اسلامی طریقے پہ اپنی گلتی ہے تو اپنی گلتی صداری ہے اس کی گلتی ہے تو اس کی گلتی صداری ہے اور اس کے ذہن میں بات ڈالیے کہ صحیح چیزوں پر عمل کرنا چاہیے غلط چیزوں سے بچنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صدار آئے تو یہ صحیح طریقہ ہے باقی یہ کہ دعا کو جادو کی طرح سے لینا یا جڑی بوٹی کی طرح سے استعمال کرنا یہ طریقہ صحیح ہے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی